السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویری ویری گوڈ مانی ناظرین کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے آج کے شیف وقار میں نے کل ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ شیف وقار آئیں گے جب وقار آئے تو میں نے پوچھا آپ کہاں تھے تو انہوں نے کہا بس بہت سارے کام ان کے ہو رہے ہیں تو اور میں نے کہا پھر نعیم کب آئیں گے تو کہنے کہ نہیں تو آپ چھے ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے ان کا ہاتھ فریکچر ہو گیا پرسوں بارش میں سلپ ہو گئے تھے دیکھیں یہ ناغانی ہوتی ہے اسی لئے کہتے ہیں نا ہر وقت جب دعا کرو تو یہ دعا مانگی تھی یا اللہ تعالی ہمیں ہر ناغانی آباد سے ہر ناغانی آباد سے بچا کر رکھنا پتا نہیں ہوتا میں یعنی سیکنڈ یعنی سیکنڈ کچھ ہو سکتا ہے اور یہ تو اتنا برا ہاتھ ہوتا ہے اللہ پاک کسی کا بھی ہاتھ اور شولڈر ٹریکچر نہیں کرے ابھی تک آپ یقین جانے پینے ابھی تک مجھے پینے میں رات میں اپنے اس ہاتھ پہ تو سوئی نہیں سکتا اور مجھے کافی چیزوں میں مسئلہ ہوتا ہے اللہ رحم کرے بچارے نئین کے اوپر بھی تو ویلکم کرتے ہیں باکار کو سلام علیکم آپ تو بلکل غائر ہو گئے آپ نہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فیکٹری کیفے جو بنا رہے ہیں بیک ہاؤس کے گرون فلور پہ بتائیں ریسٹرانٹ کھول رہے ہیں اس میں تھوڑا بیزی ہے آپا اس کے مینو ہٹ چیزیں بھی کول چیزیں بھی پورا ریسٹران پورا خورس ہوگا فائنڈین ریسٹران بنائیں گے انشاءاللہ شیف کون ہے محکا وہ نایم بھائی اور وکار تونوں ہوں گے نہیں نہیں کوکنگ کون پر کوکنگ کا ایک شیف آئر کر رہے ہیں آپا وہ جو ہوت کچن وغیرہ دیکھے گا یہی تو پوچھنیوں کون ہوگا وہ بھی ایک سرپرائز رکھا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس شو میں بھی آئیں گے انشاءاللہ جلدی وہ آ جائیں گے سکرین پہ اچھا very good اچھا جی میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی بیک این ٹیک بائی حفظہ محمود کا ان کا پیج بھی ہے فیس بک پہ اور آپ پرکل جا کے ان کو دیکھ سکتے ان کا پیج لائک کر سکتے ہیں فیس بک پہ ہے بیک ان ٹیک کے نام سے اور حفظہ محمود ٹھیک ہے تو تھانکیو سو مچ حفظہ پر سنڈنگ کل آگیا تھا یہ کیک ونہ وزیدی تو میری بھردے کے لیے آپ نے کیک بنا کے بھیجا بہت بہت شکریہ بیٹا بہت ببصورت اور بہت ہی اچھا ہے لیکن بکار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کارٹے اس کو وہ میری لیے بنا رہے ہیں کونسا ترمیسو کیک بنا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آپ پہ دونوں کے ساتھ کارٹے ہیں کونسا کہہ رہے ہیں کونسا کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ ہم بچے تو ہیں نہیں نہیں لیکن آپ پہ پڑڈے تو ہیں آپ کے تو بہت رہے ہیں تو تھانکیو سو مچ حفظہ بیٹا آپ نے اتنی محنت کی اور اتنا خوبصورت اتنا نیٹ کےک بنایا ہے پومڈن کا بہت نیٹ کےک بنایا ہے جی جی اچھے افرد کی ہاں تو چلے جب کلے سکتہ پیلا ہوں کہہ کی کھچتے ہوئے ہے تو ہیں یہ سپنج بنایا ہے تو masters جو کھچکلے نیٹ آج پھر بیٹر گل!! پہلا کو خلheus پہا لگتے ہیں سپنگ وہ سکتے ہیں ہی اس کے لئے آپ نے خود بنایا ہے؟ نہیں آپ نے یہ ریڈی میٹ ہے آج کل مل رہے ہیں؟ جی جی مل رہے ہیں دیکھا ہوس پہ؟ دیکھا ہوس پہ بھی ہے اور گروسی سورس پہ بھی مل جاتے ہیں اویسیلی بھی ہے ٹھیک اس کے لئے ریسیپی جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے ہم نے بنانا بھی ہے کہ آپ ہوم میٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک لیکن نہیں بناتی تو میں بھی ہوں لیکن ایسی کرسپ نہیں ہوتے ہم نے جو ریسیپی شیئر کی ہے اگر کوئی مہتر اس کو فالو کرے تو پروپر وہ کرسپ ہوتے ہیں اس کے لئے مولز ہمارے پاس ہے ٹھیک اس کی جو سینکنڈ لیے لگائیں گے آپ ہم اس کو سوک کرے اس کی سینٹر میں پورے کافی کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک اس کے لئے کریم ہمیں چاہیے ہوگی اور دوسری ریسیپی ہے سٹرابری پارپک اسے تھنڈی کریم ہے آپ ہمیں یہ سپنج میری پاس ہے سنگل لیے جو ہے اس کی چوکلیٹ مویسٹی اور سپنج ہے آپ نے مویسٹ کیا ہے یہ سکتے ہیں اس کے لئے کافی سیروف کے ساتھ سوک کروں لیکن آپ نے اس کی ریسپی ہے آپ نے اس کی ریسپی کی بتا دیتا ہوں اگر آپ 9 ایٹھ 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 کے مول میں بنا رہے ہیں تو اس میں 2 ایگز 200 گرم شگر جائے گی 60 گرم ملک 60 گرم یوگر اور اس کے لئے 120 گرم اویل 180 گرم فلار 30 گرم کوکو پورڈ 8 گرم پورڈ پریشانی ہو میں بریک میں لکھتی ہوں اور پھر میں آپ جی آپ پریشانی ہو اس کو جو ہے کافی سیرپ جو ہے وہ میں نے بنایا ہوا ہے اس کی بھی ریسپی منشن کی ہوئی ہے اور کافی سیرپ کی جس میں واتر ہے 250 گرم شگر ہے 30 گرم اور انسانٹ کافی ہے 8 گرم کافی سیرپ کافی ہانی آپ ایک کپ پانی چینی 30 گرم اور 8 گرم کافی جی اس کو آپ وارم وارڈ کر کے اگر آپ سٹوپ پہ بنا رہے ہیں تو وارڈ کو اچھے سے وارم کرنا ہے جس کے اندر شگر اور انسانٹ کافی آئٹ کر کے اس کو اچھے سے ڈیزول کردیں اسی کافی سیرپ کے ساتھ ہم نے اس کو سوک کردیں اور اسی کے اندر ہم نے جو بسکیٹس ہیں اس کو کریں گے یہ لگائیں گے اس کو پریس کردوں اس کو پریس کردوں اس کو پریس کردوں اس لئے کرنا کہ اللہ ہے اور وہاں وہاں 노년 اگر خوادی سے پیشتے ہوگا ہیں اس جمعا چھارپکیا کا اپنی حمل کروں مجھے اندنے کا پیشتہ ہوتا ہوں اگر ہم کھر کیا ہوتا ہوتا ہوں اگر کیا کھر پیشتے ہیں پیشتہ ہے اپنی پہلون ہے میرے پاس کھرین چیز ہے خیرہ دیکھ کیا کھرین چیز 200 برم اور آئسنگ شگر 50 گرام اور جیلٹین ہے 10 گرام یہ پوری لیں گے جی آپ پوری اور اس کا 3 ٹائم وارٹر لیں گے جتنی بھی جب بھی جیلٹین یوز کریں گے اس کا 3 ٹائم وارٹر ہم نے یوز کریں گے در تیبل سٹون جتنی بلکہ دو ہے یہ دو تیبل سٹون ستونٹر encuentریر چیز کے لیاب растکان چیز کے واپک صابق espy اور چیز unf insider چین کیسی done پیکٹ 200 گرام اور آئسنگ شگر 50 گرام چین شگر مع Palat اور ہم پوری faço جیلٹین ہے 10 برام دو تیبل سپوون اور زیوز مواد یہ کیسا ہے ہم پوری ہے ہم پوریائی چیز کے لیاب اور جیلٹین اور پوری وارٹ سوپ ode اور مرحبا کریں گے اور اس میں لازمی ہے وہ ہوں کراک کریم اور اس کے لازمیں اور لازمیں نا لائشنس انہیں کی اگر ایر ایسنس لیکن یہ کافی ہے نلا ہے اس میں نیڈ نہیں ہے لیکن ہنے لوگوں کو کوئی جیلٹین کی پسند ہی ایک لیار اگر ایک ٹیبل سپون جیلٹن ہے تو تین ٹیبل سپون پانی جائے گا یہ دو ٹیبل سپون جیلٹن ہے تو چھے ٹیبل سپون کے قریب پانی اس کو تقریبا ہوا پا 15 سن کے لئے میکروویو کریں گے اگر زیادہ یہ وام ہو جاتی ہے تو برن ہونا شروع ہو جاتی ہے ہاں صحیح سپون نیو مائیں گا سپون جیلٹ ہوتے میں لگتے ہیں اور آپ کو سمچا ہوں گا ٹھیک ہے آہ وقار جی آپا بریک لے سکتے جی آپا بریک لے لیتے ہیں اور آگے واقعی پروسس سامنے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم کچھ نہیں کر رہے صرف جیلیٹن سوک کی ہے اس پر ڈالیں گے جی آپا اس کو وام کروں گا سامنے آگے 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 کریں ٹھیک ہے تو ہم ابھی کچھ نہیں کر رہے آپ پریشان نہ ہو ہم بریک دیکھا آتے ہیں پھر آگے آپ کو نیکس سٹیپ بتاتے ہیں جیرم ایسو کیک اجسا بیس لیڈی فنگر بسکٹس ہسپے ضرورت چوکلیٹ سپنچ ہسپے ضرورت کافی سیرپ ہسپے ضرورت پانی دو سو پچاس گرام چینی تیس گرام کافی آٹھ گرام فلنگ کے لیے ویپی ویپ کریم دو سو گرام کوکنگ کریم دو سو گرام کریم چیز دو سو گرام آئسنگ شگر پچاس گرام جیلیٹن دس گرام بنیلہ ایسنس دو خدرے جی ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور ہم نے تینوں چیزیں مکس کر دی ہیں تینوں کونسی چیزیں تھی ٹیٹرہ پیککہ کریم ایک پاکٹ اس کے بعد میں کریم چیز دو سو گرام والا ایک ٹب اس کے بطل والی نہیں لیجے گا ٹب اور اس کے بعد میں ہم نے اس میں ڈالا ہے آئسنگ شگر پچاس گرام اس کو مکس کر دیا ویسٹ کر دیا اب اس میں جیلیٹن جا رہے ہیں دو ٹیبل سپون جیلیٹن کو چھ ٹیبل سپون پانی میں ڈیزولف دیا تھا اور اس کو زرہ سا وام کر دیا چھان کے ڈالا ہے دیکھیں آپ پہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مارکس جو بنتا ہے تاکہ وہ اس میں نہ جائے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے ہیں ان شیف سے اب اس کو بھی مکس کر دیں آپ پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ جتنا مرضی اس میں کافی فلیور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اور اس کے علاوہ اگر نہیں تو آپ اس کے اوپر کیونکہ کافی بسکیٹس اور کافی چیزیں ایسی یوز ہونی ہیں تو اس کا روما آئے گا ایسی 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 اچھا تو آپ ونیلا ڈال رہے ہیں میں ونیلا ڈال رہے ہیں تھوڑا سا فیو ڈروپس ونیلا ایسنس بے خوز کا ڈال ونیلا اس ایسی شکریہار مبارک شکریہار مبارک بیٹا خیر مبارک اور ہیپی بردی تو یو شیری اپا ہیپی بردی تو یو تینکیو جی تینکیو سو مچ اور شیری اپا آپ کو دعا بھی تو دے دو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان درستی دے اللہ تعالیٰ آپ کو خشنیا دے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر سلامت رکھے سبنا محمد شیری اپا آپ کو بات بتاؤں جیسرا آپ کا آج پانچوہ روزہ ہے میرا بھی آج پانچوہ روزہ ہے نہیں میرا چھٹا روزہ ہے الحمدللہ میرا پانچوہ ہے میرا آج آخری روزہ ہے الحمدللہ سوری سوری شیری اپا مستیک ہوگی میں تو بلکہ اب اللہ سے دعا کر رہی ہوں روزوں میں بھی آپ کے سب کے پروگرام دیکھیں بہت اچھے آپ نے پروگرام کی ہو اور عید والے دن شیف محبوب کے ساتھ کتنا سب پروگرام تو بہت اپنے بہت مصاب کیا آپ کا پروگرام بہت شکریہ بہت شکریہ چلے ٹھیک ہے شیری اپا اللہ حافظ اللہ حافظ میری تو اللہ سے دعا ہے میں روز دعا کریوں کہ اللہ تعالی اب اتنی اچھی عادت ہوگی روزے رکھنے کہ آپ مجھے اب حمد دیجئے اور مجھے یہ مطلب میرے اندر یہ آجائے کہ میں ہر دیجئے اور جمعی رات کا بھی روزہ رکھوں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ریلی میں کہتی ہوں احساس ہی نہیں ہو رہا حالانکہ آپ کو میں ایک بات بتا ہوں میں سیری کے بغیر کے روزے رکھتی ہوں اپنی پانی پیتی ہوں لوائیاں کھاتی ہوں لیکن کچھ کھاتی پیچھائے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ماشااللہ اب بیٹن ہمارا ریڈی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فیل کر دیں گے بس آپ نے سب اس پر جیلیٹن اور وینیلا ملایا اور کریم پول کر ٹھیک ہے اور کریم آپ نے جردہ لکھی ہے دون سو گرام اتنی پول کیے ٹھیک ہے تھوڑا سا سوٹ کریم کو ہم نے یوز کرنا اس میں ٹھیک ہے تو آپ اس میں کیا پھینٹ کریں آپا کریم ہے وہ آگے نیکس مجھے چاہیے اس لکھی چاہیے کی چاہیے کیا اس میں جو سوٹ کروں گے آپ نے اس کو کافی سے سوک کر کے یوں چوات سے پریس کر دیا تھا اب اس کے اوپر یہ پہرنجا ریے ٹھیک ہے میں کوش کروں گے کہ اس میں میں سپون کوئی چیز یوز نہ ہو تاکہ یہ ایسی آٹوں پہ لیوزے اوکی ایک سکت prayers آپ پک کھلتے ہیں کہ ہمیں گیا ب swamp وارک ... سوچ لاختر وارک بسر to K میرے سکتورے سے کن دیکھتے ہیں کا پس کی ہے کسی کوoupھر کرنے کی 200 گم의 کم물 30 گرامز کوکو پاوڈر 8 گرامز بیکنگ پاوڈر 4 گرامز بیکنگ سوڈا 120 گرامز وارم واتر میں پھر بتاؤں گی پریشان نہ ہو کرنا کیا ہے آپ کو انڈوں کو اور چینی کو تھوڑا سا بیچ کرنا ہے اس میں آپ نے دہی اور دوب ڈال دیا اور آئل ڈال دیا تینوں چیزیں ڈال کے مکس کی مکس کرنے کے بعد یہ جو سارے آپ کی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں میدہ کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا وہ سب ڈال کے آپ نے فولڈ کر دیا وہ سب فولڈ کر دیا میں آبنا اس میں نیم گرم پانی ڈال کے مکس کیا نو انچ کے پین کو گریز کر دیا اس میں ڈالا 160 ڈگریز پر دیکھ کریں پھر بتاؤں گی پھر بتاؤں گی پھر بتاؤں گی پھر دیگ دفعہ باالیا پا ریٹ کر دیں آپ ایک دفعہ ابھی جب تک نہیں بھی پوری آپ ریٹ کرنا سوڈا ابھی وہ تنگ کر رہا ہے نا واغشتی آپ پھرا ہیٹا کر دیں چلیں لکھیں فر چوکلے کے فر ترمیسو 2 eggs 200 grams sugar 60 grams yogurt 60 grams milk 120 grams oil 180 grams flour 30 grams cocoa powder 8 grams baking 4 grams 4 grams baking soda 120 grams warm water ڈا 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 44 ڈا ڈا 9 ڈا 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 rats 9 ڈا ڈا اسے رنگ کے بعد رنگ ریموف کر کے اس کے اکرم لگائیں گے یعنی اسیں کریں گے اور پھر تاکہ لیڈی فنگر بورڈرز ہی ہے وہ اسے سٹے نہیں کریں گے دائرٹ اس کے اوپر تو ہلکی سی کریم سائٹس پر لگائیں گے تاکہ وہ اس کے ساتھ سٹیک ہو جائیں گے اس کے جانسے آپ کو تھوڑا سا ریس دی گیا ہے ہم سینکنڈ ریسیبی کا اپنی جو ہے بیٹر ریڈی کر دی رکھتے ہیں پھر اس کو پور کر لیں گے آپ کے پاس اس کی ریسیبی آپ کے پاس کس کی اچھا اس کی اس کی پارفی اچھا سٹرابری پارفی کیلئے آپ کو کلین کیک چاہیے سپنج لے لیں بٹر کیک لیں کچھ بھی لے لیں یہ دیکھیں اس کے اپنے چھوٹے چھوٹے کیوبز کار کیے سٹرابری پیوری چاہیے آپ کو یہ پیوری بنائی آپ کو سٹرابری لے کے اس کو بلیند کر لیں ایک سو پچاس گرام جی آپ تین چوتھائی کپ پھر آپ کو دپی وپ کی کریم چاہیے ہی آئیس کریم بھی جائے گی ہی آئیس کریم ہی آئیس کریم ہنڈرڈ گرامز سٹرابری سرپ از ریکوائیر اور پیوری سٹرابری اور مینٹ کے پتے فر ڈیکوریشن اچھا بیٹرہ اس پر کوکو بھی پڑھا گیا ہے ہی آئیس کریم بھی پڑھا گیا ہے ہی آئیس کریم بھی پڑھا گیا ہے اپا اس میں کریم ہم نے بلکل لکورڈ فارم میں ڈالی ہے ملکہ ایکسٹر بھی پڑھا گیا ہے بلکہ 50% بھی پڑھا گیا ہے ایس کریم آپ کو ٹھک کر دے گی ہی آئیس کریم اللہ یہ بڑے مزے کریم میری گھر ڈعویٹ ہے اس دیوہی سیوہی کو تو آپ انشاءاللہ آپ بنایے ہاں یہ بڑا آسان ہے یہ نہیں خیرے کہ میں بنا کر بھیج دوں گا آپ کو بنا کر بھیج دوں گا آپ کو بنا کر بھیج دوں گا آپ کو یہ بنا کر رکھا میرے اس میں رنی رکھی ہے بہت رہنی ہے بیٹا بہت رہنی ہے بیٹا بس تھوڑا سا اس کو وولیم دینا تھا کیا صالت بریک لے سکتے ہیں اس میں آئیس کریم ڈال دو یا آکے بریک کے بعد ڈال دو آئیس کریم پھر ہم چلتے ہیں آسان نیتا ہے اچھا باز اوکی پھر اس کی بیز بنائیں گے ثوڑی سی ہارڈ ہے مزید ہے ہم بریک لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے ہم بریک لے کے آتے ہیں پھر آئیس کریم تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے پھر ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد سٹروری پارفے اجزہ بیس ونیلا سپنج ہس پہ ضرورت فلنگ سٹروری پیوری ایک سو پچاس گرام وپی وپ کریم ایک سو بیس گرام سٹروری آئیس کریم سو گرام سٹروری سیرپ ہس پہ ضرورت فریش سٹروریز اور پودینہ کا گانش کے لیے جی جناب ویلکم بیک اس کو ہلکی ہلکی سی وپ کریم لگانی ہے بس زیادہ نہیں ٹھیک ہے ابھی وہ جو نکالیں گے تو اس پر آپ کو بتائیں گے جو بسکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیس طرح پورا سپریڈ کیا ہے اب اس کے سائیڈ پر آپ بسکٹ لگائیں گے لیکن اس سے بھی پہلے اس کی بیس بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا ہی رنی فارم میں نہیں یہ جو بھی جیلتی کیا ہی رنی فارم میں کافی کی مکسر اس کو اسے چینٹر میں لگتے ہیں ٹھیک سو سمپل اور ہی رنی فارم میں سو ہے اور مجھے ہی چھوٹے جی بالکل آپ کے بارے بعض اپنا اس یہاں اللہ و seben Fang جو اپنا ہے ایسے اللہ و اپنے بدن کرتے ہیں تجہ تو شک جلیسےاں گئی ملٹن العوا ملٹن ال следующPans لیکن اللہ و سے اسے لیکن مجھ پر یاد ہے اب وہ جو آدھا بچاب ہے وہ اس کے اوپر جائے گا صحیح کی رہی ہے بلکل آپ ہے صحیح اور اسی حالت میں ہم نے اس کنڈیشن میں اس کے اوپر کریم اپلائی کی ہے یہ آپ کے پاس رکھتے ہیں اب وہ جو باقی مکشر تھا اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتا ہوں اس کے اندر جیلٹین ہوتی ہے تو وہ پڑے پڑے تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہ بیٹری اس کے اوپر ڈال دیں گے ایسی ہے سوچیں ہم کیا کیا سمجھتے ہیں مہنت نہیں کرتے بل جاؤ باہر سے اٹھا لو جا کی کی خواہے اس کو ہلکال کا ٹیپ کر دیں تاکہ اس کو ٹیپ کرنے اس لئے ضروری ہوتا کہ اس کے اندر جو بھی ایر آئے وہ ریموو ہو جائے ابھی دیکھیں جیسے یہاں پہ ٹیپ کرنے تو ایر ہے تو یہاں پہ یہ ریموو ہو جائے اس سے جب سلائس کریں گے تو اندر ہول نہیں آئیں گے اب اس کو اوورنائٹ رکھیں تو آپ زیادہ بہتر ہے ایر آئے تو آپ سکتے اپنی مطلقا ہے جو چاہیے حیث سکتے ایر آئے تو اپنی مطلقا ہے ساکتے ایر آئے تو ہمارے اپنے ملک ہوں اس کو اللہ ہم لے جائیں گے کل اینٹا اب اس کے سامتے کیشم کیونکہ ان کی ہائٹس زیادہ ہے تو آپ کا ٹھیکٹوں میں اس کو ٹوٹو پیسیز میں سکتا ہوں اوکے ڈال کریسپی ہونے کی وجہ سے یہ ہے یہ بہلا جی آپ ہمیں بہل رکھٹے ہیں در مόσوار میں بہل رکھٹے ہیں ہمیں ڈال آئے موٹر کرنے مہنم آپہ اور یہ شگر سائد ہے جی آپ بلکل ٹھیک ایسے آپ اس کو پورے ٹاپ ان کو آپ کو سوک نہیں کرنے نہیں ان کو سوک انہا تو وہ ہو جائیں گے دکھر جائے گا مرحبا 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 وید اور روزوں ورسدیں بہتر 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 دارے کے لئے ہёзہ اور ٹھائٹ میں ڈیو stinksر ہے میں تو پہنچ کے چاسے میں مقاف قرار اے ایٹھ کھلا کرے گا جب میں پہنچا مuiستر ہوں تو اس کی نکالا ہوں کے آئیے ہوئے میں جو ہرے بھائی%. پیزا ڈو کے پک پیسٹی کے دو سے نہیں ہے پک پیسٹی کے دو سے نہیں بنایا ہے میں اندر کرسپی تھے جیسے میں نکاف کے ہم کھانے کے لئے گھرم کر رہے تھے اس کے بعد وہ نرم پڑھ رہے تھے اسی وجہ سے کیونکہ مویشتر کر لیا تھا اچھا نائی بھائی نے کہا کہ فریزر میں رکھیں فریزر میں کھانے میں بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا لانگ ٹائم کے لئے سیف کرنا تو فریزر میں رکھیں جیسے کہ ایک پانچ چھے دن میں وہ جیسے یوز ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ فریزر میں ہی رکھیں کیونکہ فریزر میں اس کی لائف ٹو ڈے سے زیادہ نہیں ہوگی اچھا آپ اس کو فریزر میں رکھیں تو اس ہیپ رہیں گے پھر وہ کرسپی رہیں گے جی بلکل آپ اس کو جب بنا کے فریزر میں رکھیں گے جیسے کہ آپ نے سبو لنچ بوکس میں دینا ہے تو آپ نائیٹ میں آپ نکال کے فریزر میں رکھیں باہر نہیں نکال کے رکھیں روم ٹمپریچر نہیں باہر نہیں رکھتے ہوتے ہیں فریز میں ہی ہے جی جی فریز میں ہی ہے جی فریزر سے جب فریز میں آئیں گے تو مویسٹر جو آپ پیزوں میں آئے گا وہ اگر ان افزر کر لے گی پھر مائکروبیو کریں گے درائی نسی رہے گی اس پر ایک ہی تیمپریٹر کے دو اوپر والے خانے فریزر میں رکھانے میں رکھیں جی اوپر والے خانے میں رکھیں موسیقا موسیقا آپ کا کی Some Von Whip Whip Industrial باہر باہر بتائی اب علي موسیقا آلیو تین السور ہلا لاظیں سامنا بے موسیقا موسیقا وہ وہ ایمیپ ویپ کریم سے ہے وہ تیبل ہی تیب تیب لڑھی ہے ہے وہ ویپ ویپ رئیڈی تو ویپ کریم ہے اور وہ موانی بنیاد جاتے ہیں جا جا ایمیپ رائع ہے ویپ 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 مسکتر ویپکریم ایک نمیل جا باپراہی نظر ہی ہے ٹھیک ہے وہاں پھر چھوڑی ویپ مل رہی ہے کیونکہ آپ پہر چھوڑکٹ اپنی نعمہ ہی تیج Horizons وہاں رائعہ ہی موجود ہے ہر جگہ اچھا میں دو تین دفعہ مانگا ہی نہیں ملی تلو کی کہ سیدی ہر گروس کی بڑے سوٹ پہ ہے ایک 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 مشکلوں کے ویگ کا اتظار کرتے ہیں منگل کا اور آپ صرف یہ بنا رہے ہیں چھوٹ گلاسز کی ریسی چیز کوئی ایسی 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 چیز بنا رہے ہیں لینج بس کے لئے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہوں ایسی ہم رکھ سکے بارے 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 دیئی اس لینج بسس کے لئے آپ درiani لوگ سکے بریک کی طرح جی آپا آ کے پھر ہم اپنا سٹرابری اچھا جی آئیس کیم دے شک اس طرح پڑی ہوئی پیگل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں آپا کوئی مسئلہ نہیں اگن سیبل ہو جائے گی اوکے چلیں ٹھیک ہے جی ہم لیتے ہیں ادھر ایک چھوٹا سا بریک اپنے کے ساتھ چیرم ایسو کیک اجسا بیس لیڈی فنگر بسکٹس ہسپے ضرورت چوکریٹ سپنچ ہسپے ضرورت کافی سیرپ ہسپے ضرورت پانی دو سو پچاس گرام چینی تیس گرام کافی آٹھ گرام فلنگ کے لیے ویپی ویپ کریم دو سو گرام کوکنگ کریم دو سو گرام کریم چیز دو سو گرام آئسنگ شگر پچاس گرام جیلٹن دس گرام ونیلہ ایسنس دو خطرے جی جناب کچھ آم دیکھتا بابا کوکو پورٹر مسکیو پر ہلکا ہلکا جائے موسیقی آپ چاہیں دو اس کی قوانٹی کوکو کی بڑھا بھی سکتے ہیں اثر ویس اتنا سپرینکل بہت ہے پس لیڈی فنگرز بزکٹ مہنگے ملتے ہیں آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیجے گا یوٹیوب پہ جاکے وہاں سکھ لیجے گا تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن نیچولی ٹائم لگتا ہے ونہا بسار سے خرید لیں کیونکہ آپ اس کو جو ہے وہ بیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے ہاں ہاں کرسپ ہونا چاہیے نا دیکھیں شبیہ کرسپ نرم نہیں ہونے چاہیے آپا شورٹ گلاسیز گلاسیز کا ہی ہے کہ ہم نے اس میں جو ہے وہ سپنج کی بیسٹ ہے وہ ایڈ کر دی بیٹھیں سپنج کی بیسٹ ہے اور ہم نے وہ تینوں انگریڈینٹس ہی تھے ہم نے جو مکس کرنی تھی ہم نے مکس کر دی اس کے در ایک ہر ایک جگ پور کر دی آئیسکری اور تھا سرابجی پیوری اور ویپی ویپکی ویپکرین یہ تینوں کو آپ نے مکس کر دیا تھا اس کو ایک دفعہ پھر تھوڑا سا مکس کر دی اس میں جیلیٹین نہیں جائے اس میں جیلیٹین نہیں جائے موسیقوں وہ محقوں میں بنایا ہے رہا سپسے نقjek اور اس کے دور مکس کر دیا اس میں یعینیت آئیسی بیسٹ سکتے ہیں لیکن اس وقت بسٹ سکتے ہیں جسی بسٹ اگر یہ ساتھ سکتا ہے اور فریج میں رکھیں گے وہ سید پی ہو جائے گا ہلکا ہلکا اور چلد ہو جائے گا ایک دم تک اتا مزائے گا اس کے اندر جو آئس کریم آپا اس کا فلیور بہت انہائنس کرے گی ایپ کریم کے ساتھ ایسی کھیک ڈیزرٹس اچھے لگتے ہیں پتے ہیں مزی کے لگتے ہیں محنت بھی نہیں ہے فٹا فٹ انسان بنا لے اگر جما ہوا آپا تو پھر جو سیرپ ہے وہ ایسی لی اوپر سٹے بھی کرتا جاتا ہے لیکن یہ بھی اچھا لگے گا آپ نے سٹریل کر دیا اندر تک چلا جائے گا کوئی مرسلہ نہیں ہے زیادہ نہیں جائے خیر مجھے کونسا کھانا ہے لیکن میٹھا بہت ہو جائے گا یہ بہت بڑا بیلنس رہ گا کیونکہ ہم نے آئس کریم جس میٹھی اس میں چینی تو ڈالی نہیں ہے ہم جو آپا ریسٹرنٹ بنا رہے ہیں اس میں سلمان صاحب کا آئیڈیا بھی یہی ہے ان کا مشورہ ہمارے لیے کہ ہم اس میں جتنی بھی چیزیں بنائیں گے اس کی فرمکیشنز کالوریز فیٹ اس میں ہر چیز پر مینچن کیا کریں گے کہ جو ڈائیٹ کالوریز لوگ ہیں ان کے لیے اسپیشلی کہ جتنی ان کو کالوریز ساہی ہیں جتنے فیٹ ساہی ہیں یہ بھی جو سٹرابری ساہ سے یہ بھی بیک ہوس کی ہے جی ابا ملکی سوڑ کیے پروڑک جو ہے اب بیک ہوس سے ہر چیز مل جاتی ہے یہ ابا اور جو ہم بہلے لیتے تھے یہ لوکل یہ ساری لوکل تو نہیں تھی ہر چیز بغیرہ سب بیک آرے باکھی اس کے سامنے یہاں بہت نہیں ہے اور اس کی چیز ساہش اہی ہے یہ ساتھ جو ہوں یہاں بہت ہے ہمی آگی بہت ہے پھر جالتے ہیں ہاں ہمی آگا کریں گے ہمی آگا آج کی دونوں ریسیپیز کا دیکھئے ریکیپ کیک میں نے آپ کو دو دفع ریپیٹ کر دیا ہے سمجھا دیا ہے تو I am sure آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ریکیپ کے بعد آج کا شور شام چھے سے سات ریپیٹ ہوگا رات بارہ سے ایک ریپیٹ ہوگا کل صبح چھے سے سات ریپیٹ ہوگا تو آپ کو جس ٹائم فارق ہوں فرصت ہو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں stay with us ڈیرہ میسو کیک اجزا بیس لیڈی فنگر بسکٹس ہسپے ضرورت چوکلیٹ سپنچ ہسپے ضرورت کافی سیرپ ہسپے ضرورت پانی 250 گرام چینی 30 گرام کافی 8 گرام فلنگ کے لیے ویپی ویپ کریم 200 گرام ککنگ کریم 200 گرام کریم چیز 200 گرام آئسنگ شگر 50 گرام جیلیٹن 10 گرام ونیلہ ایسنس دو خطرے ترکیب چیرہ میسو کیک کی بیس لیڈی فنگر بسکٹس اور چوکلیٹ سپنچ کی لگا دیں کافی سیرپ کے لیے پانی چینی اور کافی کو بالیں اور تھنڈا کر لیں پھر اسے لیڈی فنگر بسکٹس اور چوکلیٹ سپنچ کو بھگو دیں فلنگ کے لیے کوکنگ کریم کریم چیز اور آئسنگ شگر کو اچھی طرح مکس کریں وپی وپ کریم کو وپ کر کے سی تیار بیٹر میں مکس کر لیں ساتھی ونیلہ ایسنس بھی شامل کر دیں جیلیٹن کو 30 گرام پانی میں مکس کریں اور پگلا کر بیٹر میں ڈال دیں پھر اس مکسچر کو مکس کر کے سپنج والے کے اوپر ڈال کر دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں پھر اس کے بارڈر کو کور کر کے لیڈی فنگر بسکٹس سے کور کر لیں آخر میں ٹاپ پر کوکو پاورٹر ڈال کے سرف کر دیں سٹوبری پارفے اجزہ بیس ونیلہ سپنج ہسپے ضرورت فلنگ سٹوبری پیوری 150 گرام وپی وپ کریم 120 گرام سٹوبری آئس کریم 100 گرام سٹوبری سیرپ ہسپے ضرورت فریش سٹوبریز اور پودینہ گانش کے لیے ترکیب گلاس کی بیس پر ونیلہ سپنج لگائیں پھر اسے بھی گو دیں اب اس کی فلنگ کے لیے وپی وپ کریم کو ایکسٹرا وپ کر کے سٹوبری پیوری ڈال دیں سٹوبری آئس کریم شامل کریں تھوڑا سٹوبری سیرپ ڈال کر اس کا مکسچر بنا کر فل کریں اب اسے ٹھنڈا کر کے ٹاپ پر سٹوبری سیرپ سے کور کر لیں آخر میں فریش سٹوبریز اور پودینہ سے ڈیکوریٹ کر کے سرف کریں جی جنہ آپ رہنا مجھے سہت سے بھری زندگی دی آفیت کے ساتھ رکھا خوش رکھا بچے دکھائے بچوں کے بچے دیکھنا نصیب کیے اچھے داماد دیئے پیاری بہو دی میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اچھی جوب دی اچھی کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں ہمارا مینجمنٹ ہمارے جو ارگرد لوگ ان سب اتنا پیار کرنے والے ہیں میں سمجھتی ہوں میں تو اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کروں ہر روش سجدے میں پڑھی رہا ہوں کم ہے اور سب میں بڑی بات آپ لوگ جیسے چاہنے والے جو مجھے کال کرتے ہیں مجھے دعائیں دیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا واقعی میرا فیس بک پیج بھرا مبادرکیوں سے دعاوں سے بردے والے دن کا تو یہ اس سے بڑی خوش نصیبی میرے ساتھ میرے لے کے آئے میرے بچے میری جان کے ٹکڑیں الحمدللہ اور وہ بچے تو چلو بچوں کے بچے ایک ایک نے الگ الگ فون کر کے نانو 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 اللہ سلامت رکھے میرے بچوں کو اور خوش رکھے ہمیشہ اور آپ لوگ سب کو بھی خوش رکھے آباد رکھے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے مجھے لیے دعائیں کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بچے آجو میں اکیلے کے ایک نہیں کات رہی ہوں سبا میں اکیلے تو نہیں کات رہی ہوں کیے کیے لگ رہے ہیں میں ہمارے کات رہے ہیں یہ ہماری اسسسٹن ڈیریکٹر ہے بھئی اسوسیت ڈیریکٹر یہ ہمارے کیمرا دینے آپ کو کیمرا کائیں چالے میں کات رہا ہوں مرہے بہت شکریہ آپ یہ دیکھائیں آپ کر جو میرا بڑے مجھے بھی اپا بھی ہوتا ہے ابا میرا انیس دسمبر اوہ ابھی گیا ہے پتہ ہی نہیں تھا جی جا اوف اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ رب دست رب دست شکریہ 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 آب شکریہ بہت ہی زبردست کل پودنگ بن رہا ہے پودنگ پودنگ اور مطن مطن ہے ٹھیک ہے کال ملنگ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی